اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جات اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فر پاکستان ناظرین میرے ساتھ دو اس پر سلور مین ہے ایک سلور مین ویسا ہے جیسے آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہوا میں ایک ڈنڈے کے سہارے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا بائی ہے جو کہ ایک سٹیچو بان کے کھڑا ہو جاتا ہے بات ان سے یہ پوچھنی ہے کہ جس طرح پاکستان میں مہنگائی چاہ رہی ہے اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو بہت اچھے پیسے کمارے ہوتے لیکن پاکستان ہے تو یہاں پہ تو کسی کے پاس کوئی اچھا ٹیلنٹ ہو تو اس کی قدر نہیں کی جاتی تو یہ تو بالکل عام سی بات ہے لوگ تو بتا نہیں ان کا مزاق اڑا کر چلے جاتے ہوں گے اتنی سخت مہنگائی کے عالم میں یہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں کیا یہ آرٹ ان کا ان کو فائدہ دے رہا ہے اس سے یہ پیسے کمار پا رہے ہیں اسلام علیکم کتنے پیسے روز کمار لیتے ہیں آپ بارہ تیرہ سر پہ اے بھی آپ پردیسی ہیں ادھر کے نہیں ہیں کیونکہ اپنے شہر میں تو ایسے نہیں کرنے دیا جاسے تھا کیونکہ معاشرہ ہمارا یہ ایکسپٹ نہیں کرتا آپ کو کارٹون یا کچھ اور بلاتے ہوں گے تو کیسے گار چلتا ہے بس ایسے ہی نارمل طریقے سے فیلال چل رہا ہے کیونکہ لوگ ان سپونس نہیں دیتے کیونکہ یہ آرٹ انگلینڈ کا ہے تو انگلینڈ میں جیسے کہ دیکھا جائے گیر ممالک میں آرٹ کی قدر کرتے ہیں لوگ ٹیلنٹ کی تو ہمارے جو ملک میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے لوگ اب اس گرمی میں آپ اسی طرح ہوا میں رہتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں بس تھک جاتے ہیں گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن لوگ ہیں کہ باہر کے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ٹیلنٹ جو ہے پرفارم کر رہے ہیں بہت اچھا ہے تو ادھر کے لوگ ہمارے جو ہے نا قدر نہیں کرتے ٹیلنٹ کی آپ بھی ایک جگہ پہ رکے رہتے ہیں سارا دن تو تھکتے نہیں ہیں تھکتے تھے ہیں لیکن یہ کہ پھر تھوڑی سی ریسٹ کر کے تو پھر شروع کر لیتے ہیں گرمی بھی کر رہا لگتی تو ہے لیکن پھر بھی یہ کہ کرنا تو ہے آپ کتنے پیسے کمال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک روپیہ بھی دینا تو وہ بھی بہت فائدہ ماند ہوتا ہے تو آپ تو بہت زیادہ سخت مزدوری کر کے کمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے لوگ چھیڑتے بغیرہ نہیں ہیں کرتے ہیں ٹونچر کرتے ہیں کوئی گاڑی مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں کہ چلو ہو گئے بلاتے کیا گئے گالیاں دیتے ہیں جان بوجھ کے مطلب کہ بہت زیادہ بری گالیاں دیتے ہیں بتا نہیں سکتے ہم کو جواب نہیں دیتے آپ نہیں بالکل نہیں کیوں کیوں ہم ان کے لیے کھڑے ہیں خوش رہے جو بھی کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے مارٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ پرفارم کر رہے ہیں نا تو بس ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ چل کوئی بات نہیں میں تو اب میرے پاس اتنے برے الفاظ میں کہا نہیں سکتا جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں یہ سکرین ہے ہماری کافی ساری بہنیں ماہیں بیٹیاں دیکھتی ہیں نہیں تو وہ میں الفاظ آپ کو استعمال کر کے بتاؤں جو آپ اسے کہتے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کو برا کہا تو نہ کہا کریں خدا کے لیے کسی کے رزق کا جو ہے مزاق نہ آپ اڑایا کریں یہ بڑا ہے مشکل سے یہاں پہ بیٹا ہو رہی ہے آٹ پر فارم کرنے ہیں آپ آدھا گھنٹہ نہیں تک کھڑے ہو سکتا ہے جیدر یہ کھڑا ہو کے سارا دن مزدوری کرتا ہے یہ میک اپ کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے آپ کو دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں پانسو کی سپریہ ہوتی ہے وہ پھر ایک ویک مطلب کہ اس کو جو ہے نا چل جاتی ہے وہ جلد خراب نہیں ہوتی اس سے انفیکشن وغیرہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے تیار ہوتے ہیں تقریباً اتنی لگ جاتے ہیں پندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں مہلے داروں کو پتا ہے یہ کام کرتے ہو جی پتا ہے مہلے داروں کو مہلے داروں کو بھی پتا لیکن یہ کہ وہ اس چیز کو مزاق سمجھ لیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کام شروع کیا لیکن آپ اچھے پیسے کمارے ہیں شکر ہیں خدا ہوں گا یہ کہ نظام چل جاتے ہیں آپ کے گھر پتا ہے جی جی سارا پتا ہے گلی کو ساروں کو پتا ہے میں میند کرتا ہوں اس میں میں ڈرتا نہیں میں بتاتا ہوں کہ میں چوری تو نہیں کرتا اپنی میند کرتا ہوں یہ ٹیلنٹ ہے انگلینڈ کا ٹیلنٹ ہے انڈیا کا دوسرے لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ بھی اس طرح پیسے کمائیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا میند جو ہے کریں جو بھی میرا میسیج سن رہے پاکستان کی کہیں نہ کہیں شوک ہے آٹ ہے نا جو یہ شوک کی بیس پہ ہوتا ہے اس شوک کو کرنا چاہیے پاکستان میں شوک نہیں کرنا چاہیے آپ انگلینڈ میں دیکھیں کہ لوگ ٹیلنٹ پرفارم کر رہے انڈیا دیکھیں ہم سے آگے چلا گیا تو آپ لوگ شرماتے ہو کام نہیں کرتے اس سے آپ لوگوں کو کام ہے میند کریں آپ چوریاں کرنے لگ جاتے ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میند نہیں کرتے کچھ اور ہ ہی اب میں میند کر رہا ہوں اچھا ہوں برا جو بھی اپنا ٹیلنٹ دکھا رہا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے کہ میند کرنا آگے بڑھنا اور ملک کے جو بھائی میرے سننے میسیج کے ٹیلنٹ اب آپ کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے بجائے کہ میں غلط کمنٹ پاس کریں ہمارا جو ہے نا حوصلہ فضائی کرنا چاہیے لینجی یہ بھائی جان اس وقت یہ بحریہ میں ہے اگر آپ کن سے ملاقات ہو تو حوصلہ فضائی کے لئے صرف دو اچھے الفاظ بول دیں تو کسی کا ایک پاو خون بار جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو گاڑی سے ٹکر ماریں یا ان کو برا بلکیں انہوں نے تو پتا ہے گالیاں بھی دیتے ہیں ہیر گالی دینا تو بہت ہی غلط اور نازیبہ بات ہے اس سے انسان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کوئی کسی کو گالی تب ہی دیتا ہے جب اس کو گار سے ملتی ہو یا اس کی فیملی سے اس کو ملتی ہو ایسے تو نہیں نہ سمجھ آ جاتی کہ گالی کیا ہوتی ہے جب تک بندے کو پڑھیں نہ ہیر اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ فضائی کیا کریں وہ اور اس کے حلال کمارے اور اپنی محنت کر رہے ہیں نئے پیوگرام میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات